بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں سمی اللہ کی دو سال کا ریزلٹ یعنی دو ماہینے تو خیر کم ہے فروری میں اس کے دو سال پورے ہو جائیں گے تو تقریباً بیس ماہینے کا ریزلٹ ہے اکیس ماہینے کا اور سر میں تھوڑا سا ڈینڈرو بھی ہے بال بہت فریزی ہے اس کے سمی اللہ خود جوینا ہیل ریپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں اس کا جب ہم نے ٹرنپلانٹ کیا تھا اس کی ویڈیو بھی میں نے دکھائی تھی شاید ٹک ٹاک وغیرہ پہ اس کا جوینا سر کا سائز کافی ہیوڈ سائز ہے سر بہت موٹا ہے اس کا اور اس کا ڈونر سائیڈ بہت اچھا تھا تو بہت ہی ڈینڈ سامنے اس کا لگایا تھا یہاں سے شروع کیا تھا ادھر تک کیا تھا اس کا ورٹیکس پہ اس ٹائم بالتے لیکن ابھی وہ ٹائم کے ساتھ ریسیٹ کر گیا ہے ورٹیکس اس کا خالی ہو گیا ہے تو اس کا ہم سیکنڈی سیشن بھی کریں گے لیکن اس میں کچھ چیزیں میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی ہے ڈونر سائیڈ پہ اس کو میں بیک سے دکھاؤ گا سمیولا کا جب ہم نے ٹرانس پلانٹ کیا تھا تو اس کے بال یہاں تک یہ ڈونر سائیڈ ٹیک تھا لیکن اگر ابھی آپ لوگ دیکھ لیں غور سے اس کی بالنس ادھر تک آئی ہے جب ٹائپ سیون بالنس ہوتی ہے تو انسان یہاں تک گنجا ہوتے ہیں تو ڈونر سائیڈ کا ایک سیف زون ہوتا ہے میں ہمیشہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو چیزیں ایکسپلین کرتا ہوں تو اس میں بھی یہی لالچ ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ارلی ایج میں ٹرانس پلانٹ کرتے ہیں تو ٹوینٹی تری ایر ایج سے پہلے تو ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ دیکھو آپ کے بال جو ہے نا ٹائم کے ساتھ اور بھی بال ہونے لیکن یہ بال اگر ہم استعمال کر لے اور ادھر لگا لے تو یہ واپس گریں گے ٹوینٹی تری کے بعد آپ کی جو تھوڑی سی بالنس ڈیفائن ہو جاتی ہے اب اس کی ڈیفائن ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں اس کی بالنس یہاں تک آئی ہوئی ہے اب یہ جو پورشن ہے یہ ڈونر سائٹ سے باہر ہے یہ ڈونر سائٹ کا ایک سیف پورشن ہوتا ہے لیٹ سے یہ میں نے اس کی اٹھا لیے اب یہاں سے اس کا جو ڈونر سائٹ ہے یہ تری فنگر یہ سیف زون ہے اس کی اوپر والے اس سے کی بال اگر آپ نکال کے لگائیں گے تو وہ دوبارہ گریں گے اگر بالکل نیک سائٹ سے آپ اس کو لے لے نیچے یہ والا پورشن تو وہ بھی گریں گے سمیولا کا ڈونر تو بہت سٹرانگ ہے جب زیادہ ویگ ڈونروں کسی کو ٹائپ سیون بالنس ہو تو اس پہ بھی میں ایک دفعہ ڈسکس کروں گا تو اکثر لوگ میں نے دیکھے کہ یہ آن سیف زون سے یہ پورا ڈونر بہت زیادہ ہر ویسٹ کر لیتے اس لالچ میں کہ ایک تو ایریا زیادہ کاؤر ہو جائے کچھ لوگ پر گرافٹ کرتے ہیں کہ یعنی پچاس روپے پر گرافٹ ہوگا تو وہ بھی اس لالچ میں ہوتے کہ زیادہ گرافٹ ہم نکالے اور مریض سے زیادہ پیہ سے لے لے تو یہ بالکل غلط ہے ڈونر کا جو ایریا ہے وہ ایک سیف زون ہوتے اس میں سے بال ہر ویسٹ کر کے وہی صرف لگانی چاہیے کیونکہ اس ٹائم مریض پہ آپ تکلیف بھی گزار دیتے ہو مریض کا ریزلٹ آ جاتا ہے وہ بال گروت تو کر لیتے لیکن وہ فیوچر میں اس نے گرنے ہوتے تو وہ جب گر جاتے تو وہ ریزلٹ خراب ہو جاتے اور وہ ڈونر بہت اور ہر ویسٹڈ ہو جاتے تو ان لوگ چیز کو ایوائیڈ کرنے چاہیے ڈونر سائٹ کو فیوچر کے لیے بھی سیف رکھنا چاہیے اور ڈونر کی اور ہر ویسٹنگ نہیں کرنے چاہیے اب اس کا ڈونر اگر آپ لوگ دیکھ لیں سمیولہ کی بال موٹے موٹے اس نے ہم نے کم از کم چیہ در گرافٹ لے ہوں گے مجھے یاد ہے بہت زیادہ ہی ہوجی مانٹ گرافٹ ہم نے ہر ویسٹ کیا تھا لیکن اس کا بال جو ہی نا وہ ڈائمیٹر اس کی بالوں کا موٹے اگر اس طرح کھول کی دیکھاؤں تو آپ لوگوں کو اس میں سکین نظر آ جائے گا کیونکہ یہاں سے ہم نے گرافٹ لیا اور نظر اس لیے نہیں آ رہے کہ اس کی جو بالوں کی جو ڈائمیٹر ہے وہ بہت زیادہ ٹھیک ہے اب اس کا پیچھے آپ لوگ دیکھ لو آج آپ لوگوں کو ریورس ڈائریکشن میں اپنا ریزلٹ بھی دکھا دیتا ہوں اب یہ جو پورشن ہے یہ فیوچر میں اس طرح یہ خالی ہوگا اب نیکس ٹائم میں نے جب اس کا ٹرنسپلانٹ کرنا ہے تو پھر اس کو یہاں سے شروع کر کے ادھر تک انشاءاللہ اے سے آئیں گے لیکن اس پورشن میں اگر آپ کے پاس ڈونر کام ہے تو ادھر لگانی بھی نہیں چاہیے کیونکہ اگر آپ ادھر تک لگا دے تو وہ بال ادھر گرتے وہ جگہ بھی چھپا دیتا ہے اور آگے جو ہم نے کیے تھے وہ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں بہت زیادہ ڈینڈر فیس میں اس کا یہاں تک ٹرنسپلانٹڈ بالے اگر آپ لوگ دیکھ لیں اتنی ڈینسٹی تو نہیں ہے جتنی اللہ بناتے ہیں لیکن پھر بھی بہت ہی پرفیکٹ ڈینسٹی اور بہت ہی ماشاءاللہ پرفیکٹ ریزلٹ ہے سمیوں لگا یہ دیکھیں اس میں ڈینڈر بیوٹ کیا گیا اب یہ جو پورشن ہے لوگ کیا کرتے جب ریزلٹ دیکھاتے تو اس طرح دیکھاتے یہ بال اس میں ملا دیتے اب یہ دیکھو تو یہ سپر ڈپر بہت ہی اچھا ریزلٹ بن گیا لیکن یہ بھی فیک ہوتے اکسار یہ جو بال ہوتے یہ اس کے اپنے بالے اس کو نیچے کر کے پھر دیکھانا چاہیے اب یہاں سے آگے یہ جو نینا ٹرنسپلانٹڈ بالے اسی سائیڈ پہ بھی ابھی فرنٹ سے میں دیکھانا چاہتا ہوں فرنٹ پہ اس طرح ہوتے ہیں اب یہ دیکھو اس کے بال ہم نے اس طرح ڈالے بہت ہی بہت ہی اچھے لگ رہے لیکن اس کو میں شیٹ کرتا ہوں جہاں سے ٹرنسپلانٹ ہوا ہوا ہے وہ بال وہ اتنے نہیں ہے جو اللہ نے بنائے ہوتے لیکن ریزلٹ بہت پرفیکٹ ہے پھر بھی اس کا تو پھر کیا کرتے لوگ دیکھانے کے لیے یہ والے بال اس میں شامل کریں اب دیکھو یہ ریزلٹ کیس ہوا گیا ابھی اس میں وہ تکنیس جس طرح اللہ نے بنائے ہوئی لیکن اس میں یہ سمیولا کی جو اپنے بال ہے وہ اس نے بڑکی ہویا اور اس میں شامل ہوتے تو بہت ہی وہ ریزلٹ زیادہ نظر آتا ہے یہاں پہ بھی اس میں سائیڈ کے بال تھوڑا یہ اب اوریجنل ٹرنسپلانٹڈ بال ہے اور یہ ہنڈیڈ پرسنٹ ریزلٹ ہے اور اس طرح ریزلٹ آ جائے تو یہ کافی ہوتا ہے ہر کسی کا تو خیر اس طرح آتا بھی نہیں ہے بالوں کی ڈیامیٹر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ٹرنسپلانٹ کے بعد اگر آپ کو خوشکی آ جائے دیکھو اس میں بہت زیادہ ڈینڈروف ہے تو ابھی سمیولا کو میں انٹی ڈینڈروف شیمپو چیزیں لکھ کے دوں گا تو تیل یا سپری وغیرہ اگر آپ کو استعمال کر رہے اس کو بند کر دے اور انٹی ڈینڈروف ہر بل کی کوئی بھی اچھی شیمپو ساتھ میں سٹیرائیڈ لوشن جس طرح ڈائیمیٹ زیڈ وغیرہ ہم دیتے وہ استعمال کر لے سمیولا کا جب سیکن سیٹن ہو جائے گا تو اس کا جب میں ٹریم کر لوں گا تو اس ٹیم بھی انشاءاللہ یہ ریزلٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ